نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عامالنا من جاد اللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا حادیلہ و نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ و نشہد ان محمد عبدہ و رسولہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام مجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَنَا قَلْ قَوْثَرْ صدق اللہ لَزِيم وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكْ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِیبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِرًا اِنَّا اللَّهَ وَمَلْعَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ آپ تمام حضرات نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ میرے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ تمام حضرات بزبانِ شوق بارگاہِ مُصطفیٰوی میں حدیعہِ درود و سلام پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ نہایت محترم واجب الاحترام بزرگو اور دوستو آج کی اس پرزوق روحانی وجدانی محفل کو دیکھ کے مجھے پندرہ اپریل کی جو محفل ہے اس کی یاد میرے ذہن میں تازہ ہو گئی آپ کے اس وَلْوَالَا اور اس جذبے کو دیکھ کے مجھے بڑا حوصلہ ملا بلخصوص جن نوجوانوں نے اس محفل کو پررانت بنانے میں شب و روز محنت کی کاوشیں کی اور بڑی دل لگی کے ساتھ اس محفل کو آپ کے لئے سجایا آپ کے لئے بنایا اور آپ کے لئے منقض کیا میں اپنی طرف سے ان تمام نوجوان بچوں کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لئے دعا گو بھی ہوں کہ مولا کریم اس محنت کا ان کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اور ان کا یہ جوش اور جذبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائم رکھے تاکہ وہ آئندہ بھی بارگاہِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح اپنے حدیعہ عقیدت اور نظرانے پیش کرتے رہیں بندہِ ناچیز آپ کے سامنے چند نقات سرورِ کون و مقام رحمتِ دو عالم حضورِ نبیِ مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند نقات آپ کے سامنے عرض کروں گا ایک حضورِ ایک حضورِ علیہ السلام کے لینے کی بات ہوگی اور ایک حضور علیہ السلام کے دینے کی بات ہوگی بس اسی میں اپنی بات کو ختم کروں گا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے جب ہر طرف خوشکی ہی خوشکی ہوتی ہے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے رحمت کی چند کتروں کی اور چند بوندوں کی دعا کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت اپنے کمال انعائت سے ہمارے اوپر اس زمین کے اوپر ان چرن پرند اور درختوں کے اوپر اپنی رحمت کی بارش نادل فرماتا ہے تمام زمین سہراب ہو جاتی ہے گلیاں بھر جاتی ہیں نالے بھر جاتے ہیں دریا بھر جاتے ہیں جوہڑ بھر جاتے ہیں ہر چیز اس رحمت کی بارش سے بھر جاتی ہے لیکن اگر نہیں بھرتا تو ایک وہ برتن نہیں بھرتا جو الٹا پڑا ہوا ہے ساری چیزیں بھر گئیں اللہ کے رحمت کی بارش ہوئی ساری چیزیں بھر گئیں لیکن ایک نہ بھرا تو وہ الٹا پیالہ نہ بھرا اور وہ اس کے اندر ایک کترہ بھی نہ آیا تو یہ کیا ہے کہ جس وقت اللہ کے محبوب کی بات سنو اللہ کے محبوب کی شان سنو تو اپنے دلوں کے پیالوں کو سیدھا کر کے رکھو کہ جس وقت اس محبوب کریم کا تذکرہ ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی زبان پر آتا ہے اللہ کی رحمتوں کے بارشوں کا نزول ہوتا ہے پھر وہ قلوب جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف لو لگائے ہوتے ہیں رب زلجلال ان کو بھر دیتا ہے اور بھرتا بھی ایسا ہے بس اسی کے اوپر آپ سے آپ کے سامنے چند گزارشات اسی آیت کے حوالے سے کروں گا ڈاکٹر نے نام صاحب آئے ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ کا تعلوم رب زلجلال نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمائی کوسر کا درجمہ نہیں کروں گا آپ قرآن کا الہم سے ونناس تک مطالعہ کریں آپ کو قرآن کی ہر اس آیت میں جس آیت میں میرے آقا کا تذکرہ ہے اس آیت کے ابتداء میں اللہ رب العزت کا تذکرہ ملے گا جس طرح اللہ رب العزت کا تذکرہ ملے گا آپ کو شمار کرنے پر آئیں تو سارے کا یہ سارا وقت یہ مختصر وقت اسی میں پورا ہو جائے لیکن میں جو بات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ باقی سارے انعامات کا تذکرہ رب زلجلال نے کیا لیکن اس چیز کا التزام نہیں رکھا اس چیز کی پابندی نہیں کی کہ کبھی اپنا ذکر کر دیا کبھی نہ کیا لیکن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی کسی شان کو بیان کرنا چاہا کسی کمال کو بیان کرنا چاہا رسول اللہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہا رسول اللہ کی سربلندی کو بیان کرنا چاہا تو سب سے پہلے اپنی بات کی پھر رسول کی بات کی دوستو کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ کیوں ہے اور مولانا صاحب میں ہمیشہ اس کیوں کا ہی جواب دیتا ہوں تاکہ یہ جو کیوں ہے یہ بڑی خطرناک ہے اس کیوں کا جب تک آپ کو جواب نہیں ملے گا قرآن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا میرے آقا کی شان آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میرے آقا کی ذات کی جو معارف اور جو بلندیاں ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے تو میں اس کیوں کا جواب علماء کرام کی زبانی دیتا ہوں اس کی علماء کرام نے دو وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ یہ رسول کے تذکرے کے ساتھ اللہ نے اپنا تذکرہ کیوں پہلے کیا علماء کرام فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ کیا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ باقی اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ان کو جو جو کمالات ملے وہ اپنے کمالات میں اپنے زمانے میں بڑی شان والے تھے ہر نبی کی ایک عظیم شان تھی ہر نبی اس زمانے کے لحاظ سے بڑے موجزات کے ساتھ بڑی قوتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہوا تھا لیکن ہوا کیا ان کمالات اور ان فیوزات اور ان عظمتوں اور شانوں کا نتیجہ کیا نکلا ان کی امتوں نے ان کو خدا بنا لیا ان کی امتیں ان کی علوہیت کی قائل ہو گئیں ان کی امتیں ان کی عبادت کرنے لگیں لیکن رب زلجلال نے یہ التزام کر کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ باقی اس سے پہلے کی امتیں اس وجہ سے گمراہ ہوئیں کہ انہوں نے صرف رسول کی شان کو دیکھا رسول کی شان عطا کرنے والے کو نہیں دیکھا اب جہاں میرے رسول کی باری آئی میرے رسول کی جو عظمتوں کو دیکھے گا وہ یہ اندازہ لگائے گا کہ میرے رسول کو عطا کرنے والا ایک ہے ایک ہستی ہے جس رسول کو اس ہستی نے عطا کیا ہے وہ خدا ہے لہذا جو دینے والا ہے وہ اللہ ہے جو لینے والا ہے وہ رسول ہے اور جو لیتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جو دیتا ہے وہ بندہ نہیں ہو سکتا لہذا اللہ کی توحید بھی قائم رسول کی رسالت بھی قائم ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ کی علوہیت کو قائم رہنا تھا میرے آقا خاتم نبیشین بن کے آئے تھے میرے آقا کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا اگر توحید کو فرق آ جاتا تو میرے نبی کی نبوت پر فرق آ جاتا میرے نبی کی ختمیت نبوت کو قائم رکھنے کے لیے رب زلجلال نے اپنے تذکرے کے ساتھ اپنے محبوب کے تذکرے کے ساتھ اپنے تذکرے کو لازم کر لیا تاکہ قائمت تک یہ ختم نبوت کا تاج جو میں اپنے محبوب کے سر پر رکھ رہا ہوں یہ کوئی اتار نہ سکے کوئی جھوٹا میرے نبی کے نبوت کے بعد کوئی جھوٹا میرے نبی کے بعد نبوت کا اعلان نہ کر سکے میرے محبوب کے بعد نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے کیونکہ جب بھی کوئی نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو اپنے ثبوت کے لیے اللہ کا اللہ کی ذات کو سامنے لانا پڑے گا اور اپنی تعاید میں کوئی آیت لانا پڑے گی اور قیامت تک اس شخص کو اس رسول کی معاند کوئی آیت نہیں مل سکے گی کیا ہوا میرے محبوب نے آپ کے اور میرے پیارے نبی نے قیامت تک نبی رہنا ہے اور قیامت کے بعد بھی نبی رہنا ہے لہٰذا اللہ کی توحید کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے اپنی علوہیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے اپنی توحید کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے نبی کے ساتھ اپنا تذکرہ کیا ہے تاکہ اس نبی کے دروازے سے جو آئے گا وہ میری توحید کے دروازے تک آئے گا جو میرے محبوب کے دروازے تک نہیں آئے گا اس کو توحید کا کوئی سبق نہیں ملے گا وہ توحید اس کو مل نہیں سکتی بہتر کی معرفت اسے حاصل نہیں ہو سکتی میرا محبوب جب تک کسی کے ساتھ کسی کے دل کے اوپر میرا محبوب جس وقت تک اپنی اپنی نبوت کی مہر نہیں لگا دیتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ دعوی توحید کر نہیں سکتا اس کو مسلمانی کا سرٹیفکیٹ مل نہیں سکتا اور دوسری وجہ سنیں اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اب وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب میرے نبی کے بعد وہی کا آنم ممنوع ہو گیا موقوف ہو گیا لہذا آنے والے لوگوں میں سے کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے محبوب کی تنقیز کریں گے کہ محبوب کو یہ اختیار حاصل ہے یہ اختیار نہیں ہے یہ اتنا علم حاصل ہے اتنا علم نہیں ہے وہ پیمانے لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور میرے نبی کی نبوت کو تولنے لگیں گے میرے نبی کے علوم کو تولنے لگیں گے میرے نبی کی شانوں کو تولنے لگیں گے کہ یہ شان ہے یہ شان نہیں ہے لہذا جس وقت وہ لوگ قرآن پڑھیں گے ان کو معلوم ہوگا کہ دینے والا اللہ ہے دینے والا رسول ہے وہ دینے والا دینے والے کے خزانے ختم نہیں ہوتے تو لینے والا کیوں انکار کرے جب دینے والے کے خزانے ختم ہو جاتے نعوذ باللہ من ظالک اگر اللہ کے خزانوں میں کم ہی آ جاتی اگر اللہ تعالیٰ کے خزانے دینے سے کم ہو جاتے تو پھر تو کہتے کہ اتنا دیا اور مقداریں قائم کرتے اتنی مقدار میں دیا اور اتنی مقدار میں نہیں دیا لیکن جب اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے جب اللہ کے خزانے رما دوان رہتے ہیں تو نبی کے اوپر کیوں پابندی آید کی جائے کہ اتنا دیا اور اتنا نہ دیا یہ بھی معرفت ہے اس میں کہ رسول کو رسول کے تذکر کے ساتھ اپنا تذکرہ لایا کہ میرے نبی کی شان کو میرے نبی کی شان کو بیان کرنے والے لوگو جب تم میرے محبوب کی شان کو بیان کرنے لگو تو میری طرف دیکھ لینا جب تم شان میں میرے محبوب کی شان کو بلند کرنے لگو تو میری طرف دیکھ لینا میں دینے والا ہوں میرا محبوب لینے والا ہے اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی التزام کو قائم رکھا اِنَّا آتَنَا کَلْ قَوْسَر کہ ہم نے اے میرے محبوب آپ کو قوصر عطا فرما دی قوصر کیا ہے خیرِ کثیر اور علماء کرام قوصر کے معنی بیان کرتے ہیں کہ یہ مبالغہ کا سیگہ ہے اور اس کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ الْقَسْرَتُ الْمُفْرِتَتُ لَا حَدَّ لَهَا الْقَسْرَتُ الْمُفْرِتَتُ لَا حَدَّ لَهَا یہ قصرت بھی ایسی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں لہذا محبوب کو جو عطا کیا اب ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتا ہے علامہ اگر علم ہو جس کو تھوڑا بہت علم ہوگا جو کچھ جاننے والا ہوگا اس کو آپ علم کہہ سکتے ہیں لیکن آپ علامہ نہیں کہہ سکتے جس وقت تک اس کو تمام علوم پر عبور نہ حاصل ہو جائے وہ علامہ نہیں ہو سکتا اسی طرح کوثر جو ہے یہ مبالگے کا سیگہ ہے اس میں بہت زیادہ معنی کی وسط پائی جاتی ہے اِنَّا آتو اِنَا قَلْقَوْسَرَ ہم نے آپ کو عطا کیا بہت بڑا خیرِ کثیر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب دینا چاہا جب بھی کوئی مقام عطا کرنا چاہا تو سارے پیمانیں توڑ دیئے باقی نبیوں کو موجزات ملے کسی کو دو ملے کسی کو چار ملے کسی کو نو ملے گنتی کے موجزات ملے لیکن جب محبوب کو دینے کی باری آئی تو کہا اِنَّا آتو اِنَا قَلْقَوْسَرَ اے میرے محبوب ہم نے جو کچھ بھی دیا وہ اتنی تعداد بھی دیا کہ اس کی حد و حساب نہیں ہے وہاں شمار ہو ہی نہیں سکتی دیازہ اے میرے محبوب جب تیری باری آتی ہے تو ہم شمار کے سارے دفتر لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں ہم سارے پیمانیں توڑ دیتے ہیں ہم تجھے میرے محبوب جو دیتے ہیں وہ پیمانوں کو توڑ کے دیتے ہیں حد و شمار اور حساب و کتاب کے دفتروں کو لپیٹ کے دیتے ہیں اِنَّا آتو اِنَا قَلْقَوْسَرَ میرے نام کا نعرہ نہ لگائے میں کوئی چیز نہیں ہوں جب رسول کی بات آتی ہے اللہ کی بات آتی ہے رسول کی بات آتی ہے پھر آم جیسے لوگ وہاں کہاں اللہ اکبر دوستو میں آپ کے سامنے اِنَّا آتو اِنَا قَلْقَوْسَرَ کے معانی بیان کر رہا ہوں نہایت توجہ کے ساتھ آپ سمات فرمائیں انشاءاللہ لزیز یہ باتیں آپ کو زندگی میں کام آئیں گی ایک مرتبہ اب میں دینے کی بات کرتا ہوں کہ اللہ نے کتنا دیا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ فجر کے وقت لیٹ ہو گئے صحابہ کرام انتظار کرنے لگے محبوب علیہ السلام کا مسجد نبوی بھر گئی اور آقا کا انتظار ہو رہا ہے وقت ہو گیا ہم جیسے لوگ ہوتے نا تو کہتے جی چلو جی ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لاؤ جلدی کرو جی نماز وقت جاندہ پہ لیکن وہ صحابہ تھے انہوں ان کے ذہن میں رسول کی قدر تھی رسول کی پہچان تھی رسول کی عظمتیں تھی ان کے دل حضور کی محبت سے لبریز تھے وہ کیسے آقا کے بغیر نماز پڑھ سکتے تھے صحابہ کرام بے چین ہو گئے کہ آج رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر اقدس سے باہر تشریف نہیں لا رہے حتی کہ صحابہ کرام اپنے پاؤں پر پاؤں اٹھا اٹھا کے اپنی پنجوں پر کھڑے ہو کہ مشرق کی طرف دیکھنے لگے مدینہ شریف میں جو قبلہ رخ جگہ ہے وہاں سے تلو ہوتا ہے سورج مشرق کی طرف پنجے اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگے کہ محبوب آنے ہی رہے سورج تلو ہونے کے قریب آپ پہنچا ہے نماز زائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا اتنی دیر میں آقا علیہ السلام جلوہ فروز ہو گئے صحابہ کرام نے اقامت کہی میرے اور آپ کے آقا نے مختصر صورتیں پڑھی اور نماز پڑھائی اور کہا کہ بھئی نماز پڑھ کے بیٹھے رہو جانا نہیں میری بات سن کے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں یہ سوچنے والے بھی نہیں ہیں کہ یہ رسول آج کیوں لیتا ہے لہذا ان کو بتانا پڑے گا تو خود بتانا پڑے گا یہ پوچھنے والے نہیں کیونکہ ان کی تو یہ عادت ہے کہ جب رسول کوئی بات پوچھتے ہیں تو ان کی یہ عادت ہے یہ کہتے ہیں واللہ عالم ورسول صحابہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ کا رسول جانتے ہی کچھ نہیں صحابہ کہتے تھے حضرت صاحب صحابہ کہتے تھے واللہ عالم ورسول کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہت زیادہ جاننے والے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ صحابہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہمارا رسول بہت بڑا عالم ہے اس کائنات کے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کے قدموں سے پھوٹتے ہیں صحابہ نے نہیں پوچھا کہ رسول اللہ آج کیوں نہیں آئے آج کیوں دیر سے آئے حضور نے فرمایا بیٹھے رہو میں خود ہی بتاؤں گا کہ آج ماجرہ کیا ہوا میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام آپ کو پتہ ہے کہ میں آج کیوں لیٹ ہوا صحابہ اکرام نے عصبِ معمول کہا وَاللَّهُ عَلَمُ وَرَسُولُ آپ نے فرمایا کہ میں تحجد کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا تو مجھے اونگ آگئی مَا بَيْنَ الْنَوْمْ وَالْيَقْضَى کہ میں نید اور بیداری کی درمیانی قیفیت میں تھا نہ سویا تھا نہ جاگا تھا نہ بے ہوش تھا نہ مکمل ہوش میں تھا بس ایک قیفیت مجھ پر تاری تھی تو کیا ہوا فَعَتَانِ رَبِّي فِي أَخْسَنِ سُورَةٍ کہ میرا رب میرے سامنے اس نے سورت کے ساتھ جلوہ افروز ہوا فَعَتَانِ یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس حدیث کو میں بیان کر رہا ہوں میں نے کمزور بات کبھی سٹیج پر بیٹھ کے نہیں کیے یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم اور میرے باوہ جی حضر خاجہ نور محمد کا یہ فیضان ہے کہ وہ نور محمد جس نے سارے جہان کے اندر اپنا نور پھیلا دیا ہے یہ میرے محبوب علیہ السلام کا نور لے کر کے اس دنیا میں پھیلا ہے اور ہر طرف نور محمد دور محمد ہوگی ترمزی شریف کی حدیث اور امام ترمزی نے اس کو حسنن صحیحن کہا ہے کہ اس کی روایت مسکنت اس کے راوی سکھا اور اس کی روایت میں کوئی سکم نہیں ہے فَعَتَانِ رَبِّ فِي أَحْسَنِ سُورَةٍ کہ میرا رب اس نے سورت کے ساتھ میرے سامنے جلبہ افروز ہوا موسی قلیم اللہ تھے تور پر گئے ایک تجلی برداشت نہ کر سکتے نہ کر سکے فَخَرَّ مُوسی سَائِقَا موسی بے ہوش ہو گئے تور جل گیا تور سرما بن گیا ایک تجلی پڑھی وہ کیا تھا موسی کے سامنے اللہ رب العزت جلال کے ساتھ جلوہ افروز ہوا تھا لیکن جب محبوب کی باری آئی تو جمال کمال کے ساتھ میرے سامنے محبوب کے سامنے آ گیا نعرہِ تکبیر جشنِ عید ملاد النبی فَآتَانِ رَبِّي فِي أَحْسَنِ سُورَتِن میرا محبوب سونی سورت کے ساتھ جلوہ افروز ہوا فَقَالَ يَا مُحَمَّد اور میرے رب مجھ سے کہنے لگا اے میرے سونے محبوب جن کا نام محمد ہے اے میرے پیارے محبوب میں تیرے سامنے خوبصورت شکل میں خوبصورت تجلی میں آیا ہوں میرے محبوب تمہیں معلوم ہے فَمَا فِي مَا يَخْتَسِمُو مَلَائِ الْعَالَى اے میرے محبوب تمہیں معلوم ہے کہ میرے فرشتے میرے مَلَائِ الْعَالَى آج کس چیز میں بہم بحث کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ تعالی کو یہ بات معلوم تھی کہ میرا محبوب مَلَائِ الْعَالَى کی خبریں رکھتا ہے اگر اللہ کا محبوب مَلَائِ الْعَالَى سے باہ خبر نہ ہوتا اس بات کو یاد رکھنا یہ آپ کے بڑے کام آنے والی بات ہے بڑی توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں کہ اگر اللہ کا محبوب مَلَائِ الْعَالَى سے باہ خبر نہ ہوتا تو اللہ تعالی پوچھتا ہی کیوں کہ میرے محبوب بتا مَلَائِ الْعَالَى میں کیا ہو رہا ہے بات سمجھ آ رہی ہے فِي مَا يَخْتَسِمُ مَلَائِ الْعَالَى اب ربِ ذُلْجَلَال کے محبوب نے کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں فَقُلْتُوْ عَالَمُوْ فَقُلْتُوْ انْتَ عَالَمُوْ کہ اے میرے محبوب اے میرے رب تو ہی بہتر جانتا ہے اب ادھر یہ طریقہ صحابہ کو کس نے سکھایا تھا وَاللہُ عَالَمُ وَرَسُولُهُ کا یہ اللہ کے محبوب نے سکھایا تھا جب اللہ محبوب سے پوچھتے تھے کہ بتا یہ کیا ہے تو اللہ کا محبوب کہتا تھا اے میرے رب تو ہی بہتر جانتا ہے یہ عدب کی شان کون سکھا رہا ہے اور جب جب نبی اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے تو وہ فرماتے تھے وَاللہُ عَالَمُ وَرَسُولُهُ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فَقُلْتُوْ انْتَ عَالَمُوْ اے میرے محبوب تو ہی بہت بہتر جانتا ہے فَقَالَ تو ربِ ذُلْجِلَالُ نے اشارت فرمایا کہ ربِ ذُلْجِلَالُ نے پھر یہ فرمایا فَوَدَ يَدَهُ بَيْنَكَ تَفَيَّ کہ پھر ربِ ذُلْجِلَالُ نے اپنا ہاتھ میرے کاندوں کے درمیان میں رکھا فَوَدَ يَدَهُ بَيْنَكَ تَفَيَّ کہ میرے دونوں کاندوں کے درمیان میں ربِ ذُلْجِلَالُ نے اپنا ہاتھ رکھا فَوَدَتُوْ بَرْدَهُ بَيْنَكَ تَفَيَّ پھر میں نے اس ہاتھ کی تھندک اپنے سینے میں محسوس کی کیا بات ہے کیا شان ہے اللہ کے محبوب کے کاندوں کے پیچھے اللہ اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں اب اللہ کے محبوب کو اس ہاتھ کی تھندک اپنے سینے میں محسوس کی جا رہی ہے محسوس ہو رہی ہے پھر ربِ ذُلْجِلَالُ کہ اس عمل سے کیا ہوا فَعَلِمْتُوْ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْحَرْدِ میں نے زمین اور آسمان کی ساری باتوں کو جان لیا فَعَلِمْتُوْ میں نے جان لیا مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْحَرْدِ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنے چیزیں تھیں ان کا علم حاصل کر لیا آپ مجھے یہ بتائیں ربِ ذُلْجِلَالُ نے اپنے محبوب کو جو علم اتا فرمائے وہ پیمانیں توڑ کے اتا فرمایا وہ حد و شمار کے دفتر لپیٹ کے اتا فرمایا اِنَّاوَاتِ وَالْحَرْدِ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ اتا فرمایا گیا کہ وہ کسی مردے کو کسی مردے کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے اس کو کہتے تھے کہ کم بے اذن اللہ وہ مردہ اپنا کفر چاڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہتا تھا یا رسول اللہ حکم فرمائیں کیا بات ہے آپ اس سے جو باتیں پوچھنے ہوتی تھے پوچھ لیتے تھے اور پھر وہ مردہ وہ جو زندہ ہوا تھا وہ پھر مر جاتا تھا ایسی ہوتے تھے حضرت عیسی نے جن مردوں کو زندہ کیا ان کا آج پھر نام و نشان نہ ملا حضور آپ کے یہ نکتہ آپ کی اور ڈاکٹر صاحب آپ کے لئے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا وہ مردے پھر مرنے کے بعد نہ اٹھے لیکن جن مردوں کو میرے عقی علیہ السلام کے قدموں کے تفیل زندگی ملی رب زلجلال نے قیامت تک ان کو مردہ کہنے پر پابندی لگا دی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَا حضرت عیسی علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا وہ زندہ ہونے کے بعد پھر مر گئے لیکن جن کو رسول نے زندہ کیا ہمارے محبوب نے زندہ کیا ان کا رب ان کو حیات کا سرٹیفیکیٹ دیتا ہے اور قیامت تک کی حیاتی کا سرٹیفیکیٹ دیتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب کے زندہ کی ہوئے لوگوں کو مردہ نہ کہنا اب جن لوگوں کو میرے محبوب کے تصدق سے زندگی ملی اس محبوب کی زندگی کو کون نہ آپ سکتا ہے اس محبوب کے اوپر مردہ ہونے کا الزام کون عائد کر سکتا ہے ہمارا نبی زندہ ہے ہمارا نبی زندہ رہے گا ہمارا نبی ہمیشہ کے لیے زندہ تھا ہمارا نبی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا ہمارا نبی زندہ رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کوڑی کے جسم کو مس کر لیتے تھے جسم خراب کوڑ پڑا ہوا لوگ اس کو چھونے سے کتراتے تھے کہ کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں اس کو ایک الہدہ کمرے میں ڈال دیا جاتا تھا دور سے اس کو کھانا دے دیا جاتا تھا جب وہ مر جاتا تھا رسیاں ڈال کے اس کو کسیڑ کے لے جا کے اس کو دفنا دیتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے ان لوگوں کی اس تکلیف کو رفع فرمایا کیونکہ رسول اپنی امتوں کے ہمدرد ہوا کرتے ہیں رسول اپنی امتوں کے غمخار ہوا کرتے ہیں اور ہمارا غمخار سارے غمخاروں کا غمخار نبیوں کا غمخار فرشتوں کا غمخار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مرد اس کوڑی سے اپنا ہاتھ لگاتے اس کے جسم سے ہاتھ لگاتے وہ کوڑ ختم ہو جاتا ہے لیکن جس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کوڑی کے جسم کے ساتھ اپنا ہاتھ مفض نہ کرتے اس کو کوڑ سے شفاہ نہ ملتی لیکن یہاں بات دوسری ہے آقا کی بات دوسری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمیر البومنین وہ شانوں والا وہ عظمتوں والا خلیفت المسلمین جس کی حیبت سے کیسر و کسرہ کام پٹھتے اور زمین پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا لوگ اس کے جمال اور جلال سے خوف کھا کے لرزنے لگتے تھے اس وہ فاروق عظم نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی سے جا رہے ہیں تو ایک شخص صفحہ کا طالب علم مدینہ کی گلیوں میں جھاڑو دے رہا تھا جھاڑو دے رہا تھا گرد و غبار جہاں جھاڑو دیا جاتا ہے گرد و غبار اٹھتا ہے اور گلیاں بھار جاتی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گرد و غبار سے بچنے کے لیے یوں کر لیا مو ڈھاپ لیا اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو جھاڑو دینے والا تھا وہ کون تھا وہ صفحہ کا طالب علم تھا وہ میرے رسول کی بارگاہ میں رہنے والا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نظرِ عنایت کہ ہر وقت طالب اور ہر وقت حضور کے چہرے اقدس کو دیکھتے رہنے والا وہ طالب علم تھا وہ ہر وقت فیضِ رسول سے متمتے ہونے والا طالب علم تھا وہ طالب علم بول اٹھا کہ اے عمر فاروق مدینہ کی گلیوں میں موہ ڈھاپنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیوں جلال جا وہ طالب علم فرمانے لگے کہ ہمارے حاقہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کی گلیوں کا غبار جس جسم کو لگ جائے اس کا کوڑ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے اس کی روحانی جسمانی بیماریا دور ہو جاتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مردے کو جس کوڑی کو ہاتھ نہ لگاتے تھے اس کو شفاہ نہ ملتی تھی جس کو ہاتھ لگا دیتے تھے اس کو شفاہ مل جاتی تھی لیکن مدینہ کی گلیوں سے اٹھنے والا غبار جن گلیوں سے ہمارا محبوب خرام ناز ہوتا تھا جن گلیوں سے ہمارا محبوب چلا کرتا تھا جن گلیوں سے حضور گزرا کرتے تھے وہ کس طرح شیر ہے کہ وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں نقش اپنا جما جما وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں آج بھی دل حضور علیہ السلام کی خوشبو جھومتے ہیں مدینہ کی طرف جانے والے لوگوں مدینہ کی طرف جانے والے حرمین کے حاجیوں تم نے محسوس کیا ہوگا میں نے بھی محسوس کیا مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے ہر نکر پر یہ احساس ہوتا ہے مجھے تو احساس ہوا تھا آپ کو بھی اس بات کا شاید احساس ہوا ہوگا ہر گلی پر میں جب مدینہ کی گلیوں میں گھومتا تھا ہر گلی کی نکر پر احساس ہوتا تھا کہ اس گلی کی نکڑ سے آگے حضور آ رہے ہوں گے اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں اس گلی سے مڑوں گیا میرے آقا میرے سامنے کھڑے ہوں تو ان گلیوں سے جن گلیوں سے حضور گزرے ان گلیوں سے اٹھنے والا غبار مریضوں کی شفاہ بن گیا اور یہ شفاہ اس وقت کے لیے محدود نہیں تھی حضور نے فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ میری ان گلیوں سے جب تک گزرتے رہیں گے اس غبار کو اپنے جسموں پر لیتے رہیں گے ان کو شفاہیں ملتی رہیں گی اِنَّا آتَا اَنَا قَلْكُونَ جو اللہ نے دیا بے حساب دیا حد و حساب کے پیمانے توڑ کے دیا شمار و کتاب سے بالاتر ہو کے دیا اِنَّا آتَا اَنَا قَلْكُونَ اب حضور کے دینے کی بات و ساخی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا بس میں تھک دوں آپ جمعہ میں بڑھا اب قاسم بڑھ دیں نارا اِ تکبیر اللہ نارا اِ رسالت نارا اِ تحقیم حقہ حقہ نالیہ چورا شریف زندہ فیضان نور محمد زندہ فیضان نور محمد زاری رہے گا زاری رہے گا اب میں حضور کے دینے کی بات کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام ایک دن قابع شریف میں آئے اور یہ وہ دور تھا کہ جب کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کی چربی پگل پگل کے ان کوئلوں کو بجا دیتی تھی سپتی ریت پر ان اہلِ ایمان کو لٹا کے ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے وہ تڑپ تڑپ کے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے تھے رسول کی رسالت کا اعلان کرتے تھے ان کے سینوں سے پتھر ہٹانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا ٹاٹو میں لپیٹ کے دھوان دیا جاتا تھا ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں تھا اس دور میں حضور سرور کونین ایک دن صبح صبح حرمِ قابع میں داخل ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں میرے دل چاہا کہ آج میں اپنے رب کو قابع کے اندر جا کے یاد کروں آج اپنے رب کے سامنے قابع کے اندر جا کے سربسجود ہونے کا دل چاہا میں قابع کے دروازے تک گیا عثمان بن طلح جو کنجی بردار تھے ان کو بلایا کہا اے عثمان حج میرے دل کرتا ہے کہ میں قابع کے اندر جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے ریز ہو جاؤں عثمان بن طلح کہنے لگے آپ بتوں کی توہین کرتے ہیں آپ ہمارے خداوں کو مانتے نہیں اور آپ ہمارے دین کی خلاف آواز بلند کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چابی دوں اور آپ اندر جا کے سجدہ کریں حضور علیہ السلام نے عثمان بن طلح کو کہا کہ عثمان ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی عثمان بن طلح کہنے لگے کیا قریش زلیل و خار ہو جائیں گے کیا رسوا ہو جائیں گے کیا وہ شکست کھا جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں کسی کو رسوا اور زلیل کرنے کے لئے نہیں آیا میں تو سر بلند کرنے کے لئے آیا میں تو عظمتیں عطا کرنے کے لئے آیا ہوں میرے حوالے سے اور میرے تصدق سے تو قریش کو قیامت تک عظمتیں مل جائیں گی بات آئی گئی ہو گئی عثمان بن طلح نے آپ کو اجازت نہ دی کعبہ شریف کے اندر سجدہ کرنے کی وقت گزرتا گیا ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے مہینے سالوں میں بدلتے گئے حضور اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت فرما گئے جاتے ہوئے دو تھے اس نقطے کو ذہن میں رکھنا جاتے ہوئے دو تھے مدینے میں گئے جنگے بدر ہوئی اہد ہوئی ہنین ہوئی خیبر ہوئی اور آٹھ سال کا عرصہ اس کشم کشمے گزر گیا اب آٹھ سال کے بعد حضور سرور کون این نے ارشاد فرمایا کہ ہم مکہ کی طرف جائیں گے حضور علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو دو تھے جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو دو تھے جب مکہ کی طرف واپس آئے تو دس ہزار کا لشکر سبحان اللہ دس ہزار کا لشکر میرے آقا کی مائیت میں تھا اور ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کا کلیجہ ہل رہا تھا اور ان کی ہنہناڑ سے باطل کا سینہ شک ہو رہا تھا وَلَا دِیَاتِ دَبْخَن فَلْمُورِيَاتِ قَدْخَن فَلْمُغِیرَاتِ سُبْخَن فَاسَرْنَ بِهِ نَقَعَ ان ہمتے ہوئے گھوڑوں کی رب قسمیں اٹھا رہا تھا ان سم مار کر چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی رب قسمیں اٹھا رہا تھا آج جلال کے ساتھ آج پورے تمتراک کے ساتھ آج پوری شان کے ساتھ حضور علیہ السلام مدینہ سے کعبہ کی طرف رہوانا ہوں جب یہ لشکر کعبہ شریف میں آیا تو بغیر مزاہمت کے مکہ فتح ہو گیا حضور علیہ السلام قریش کے درمیان کھڑے ہو گئے اور قریش نے کہا کہ آج تم سے کیا سلوک کیا جانے والا ہے قریش مکہ جو کفار تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں کریم سے کریم کی ہی توقع ہے ان کو معلوم تھا کہ اس حسنی کو ساری زندگی ہم نے ستایا ساری زندگی تکلیفیں دینے کے باوجود اس نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی لہذا آج جب اس کو غلبہ مل گیا اس حسنی کو غلبہ عطا ہو گیا ہے تو آج بھی یہ کرم کے ہی فیصلے کرے گا وہ جہاں جہاں سے گزرے ہیں کرموں کی بارش لطاتے گئے ہیں کریم ہی آقا تھا کرم ہی کرتے گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اگر یہ بات ہے تمہاری اگر بات ہے تو پھر اِذْحَبُوا اَن تُمُتْتَلَقَ لَا تَفْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ کہ آج سارے کے سارے تم آزاد ہو گئے ہو آج تم سے کوئی تاروز نہیں کیا جائے گا پھر میرے آقا علیہ السلام آہستہ آہستہ چلتے میں آئے اور کہا کہ چابی کس کے بات ہے عثمان بن طلعہ کو بلایا گیا کہا عثمان چابی لاؤ عثمان کمپنے لگ گئے وہ زمانہ یاد آ گیا کہ میں نے تو حضور سرورِ کونین کو چابی نہیں دی تھی آج یہ مانگ رہے ہیں تو نہ جانے یہ مجھے کیا سزا دیتے ہیں حضور علیہ السلام نے چابی لی دروازہ کھولا اندر داخل ہوئے بتوں کو صاف کیا بتوں سے کعبہ کو صاف کیا سارے بتوں کو نکال کے باہر کیا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریض ہو گئے کافی دیر اللہ کی بارگاہ میں سربسجود رہنے کے بعد حضور کعبہ کے دروازے سے باہر نکلے تو اب خوف میں مزید اضافہ ہو گیا کہ اب پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے حضور نے فرمایا عثمان کہاں ہے دیکھا مجمع میں تو عثمان ہاتھ باندے حاضر ہو گئے حضور علیہ السلام نے وہ چابی عثمان بن طلع کی طرف بڑھا دی اور کہا کہ یہ لے لو عثمان اور یہ تجھ سے قیامت تک کوئی نہیں لے سکے گا اے عثمان یہ چابی اب میں تم کے دیتا ہوں ظالم کے سوا تم سے یہ چابی کوئی نہیں لے سکے گا یہ تمہاری نسلوں تک یہ چابی قیامت تک تیری نسلوں کو ملتی رہے گی اِنَّا آتو اِنَا کَلْقَوْسَ دیا تو اتنا دیا کہ دریا بہا دیئے حضور نے جب عطا فرمایا تو اتنا عطا فرمایا کہ لوگ دیکھتے لوگ لیتے لیتے تھک گئے ایک ایک واقعہ عرض کرنے کے بعد یہ لینے کا اور دینے کا واقعہ ایک عرض کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا ایک ایک بدو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے سنا تھا بڑا سخی آقا ہے مدینہ میں رہتا ہے جو آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے دے دیتے ہیں اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں ہم تو لے لے کے نا ہماری عادت یہ بن گی ہم لے لے کے بینکوں میں ٹھوستے ہیں اور کہتے کیا ہیں ہم حضور کے وارث ہیں مسند رسول کے وارث ہیں لیکن رسول نے تو خزانے جمعنے کیے تھے میرے آقا تو خزانے لٹانے کے لیے آئے تھے مسند رسول پر بیٹھنے والے لوگوں ذرا حضور علیہ السلام کی اس سیرت مبارکہ کی طرف دیکھو کہ جو صبح آتا تھا وہ شام تک نہیں رہتا تھا جو شام کو آتا تھا وہ صبح تک نہیں رہتا تھا تو وہ بدو اس شورت کو سنتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائیں حضور علیہ السلام کے پاس تھوڑی سی خجوریں تھی آپ نے لا کے دے دی وہ کہنے لگا لو جی ہا بڑا نام سنیا سی بڑی آواز سنی سی بڑی سخاوت دے چرچے سنے سی اور پتہ نہیں کی کی مشہور ہوئے ایسی لیکن تُساں دیتا تھا تھوڑے جیان خجوریں انہاں نہ میرے کی بڑھنا ہے وہ بڑیاں گلان کرنے لگ پہا صحابہ کرام کی محبت جوش میں آگئی صحابہ کرام کا جو فیصلہ گستاخِ رسول میں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا صحابہ کرام کا جو فیصلہ گستاخِ رسول کے حق میں ہونا تھا وہ ہوا صحابہ کرام نے اپنی تلواریں کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کے درپہہ ہوئے حضور نے روک دیا اب وہ صحابہ کا فیصلہ تھا کہ گستاخِ رسول کو مار دیا جائے میرے رسول کا یہ فیصلہ تھا کہ نہیں اس کو موقع دیا جائے رسول موقع دے رہے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو رہنے دو وہ اس طرح بات کرتے کرتے نکل گیا مسجد نبوی سے بس تھوڑے سا وقت گزرا تھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کئی سو اونٹ خجوروں کے لدے ہوئے آگئے مسجد نبوی میں کہت کا زمانہ تھا مسجد نبوی میں ٹھیر لگ گیا اور حضور علیہ السلام نے کہا اس بددو کو ڈھونڈو اس کو اب بلاؤ صحاب اکرام نے ڈھونڈا تھوڑی دیر ہو گئی ڈھونڈنے ڈھونڈے ڈھونڈے بلاخر وہ مل گئے کسی محلے سے مدینہ کے تو اس کو پکڑ کے لے آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اب لے اب پہلے تو لے گا جتنا دل چاہے لے لے اگر تو یہ سارا بھی لے لے تو تجھ سے تجھ سے کوئی روکے گا نہیں کہ اب اتنا لینا ہے اب بس کر دو وہ بھی بدو تھا وہ بھی حضور کی صحابت کا جانتا تھا اس نے بھورے بھرنے شروع کر دیئے بھورے بھرتا گیا بھرتا گیا اتنے بھرے کہ مرخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس کے اونٹوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا اتنا بوجھ اونٹوں پر لد گیا کہ وہ اونٹ اٹھنے سے کاثر ہو گئے تو اس نے پھر اتار کے تھوڑے سے پھر خجوریں اتار کے اپنے اونٹوں کو اٹھایا تھا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ بڑے سخی ہیں آپ کے والدین بڑے سخی تھے آپ کے حباؤجداد بڑے سخی تھے آپ کا گھرانہ ہی سارا سخی ہے حضور مسکرہ پڑے تو یہ دوزک میں چلا جاتا اب میرے اس عمل سے یہ جنت میں جا رہا ہے اِنَّا آتَا اِنَّا کَالْقَوْسَرْ وَآخِرُ دَعْوَانَا اِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ صلاة و سلام